موسیقی داخلہ ناملنے پر زجگی کے لیے خاتون ہے ان کو جو ان کے اہل خانہ ہے انہوں نے طبیعی امداد کے لیے منتقل کیا مولا بخش چانڈیو ہسپتال ہے سرگودہ کا سرکاری ہسپتال ہے جہاں پر جو ہے وہ علاج کے لیے منتقل کیا گیا لیکن افسوس یہ آہاں پر یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے ان کا داخلہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا ان کو ہسپتال میں داخل نہیں کیا گیا جس کے باعث خاتون جو ہیں انہوں نے فٹ پات پر بچے کو جنم دے دیا اور حالت کافی بگڑ گئی اس واقعے پر وزیراعلا پنجاب نے نوٹس لیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار انہوں نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی جس پر انکواری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے محکمہ صحت کی جانب سے اور محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی اس میں ذمہ دار ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ناظرین معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کافی واقعات اس طرح کے سامنے آ چکے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ دوبارہ اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کسی بھی پیشنٹ کو منتقل کیا جاتا ہے ہسپتال میں تو اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو پہلے ابزرف کرنا ہوتا ہے اگر تو اس کی سٹیبل ہے کنڈیشن تو پھر تو آپ اس کو مطلب اس کو جو بھی آپ نے اڈوائز کرنی ہے میڈیسن وہ آپ اڈوائز کریں جس کے بعد آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے جی آپ گھر سے چل جائے لیکن جو ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ خاتون کی وہ کیفیت وہ تکلیف وہ پریشانی چند لمحوں کے لیے چند لمحوں کے لیے آپ وہ تکلیف وہ محسوس کریں کس کنڈیشن میں اس کے اہل خانہ ہوں گے کس کنڈیشن میں اس کے ہزبنڈ ہوگے وہ خود خاتون کیس طرح سے پریشانی ہوئے اس تکلیف میں مبتلا ہو کر اور آپ جب آپ کو گورنمنٹ نے آلریڈی اتنا بجٹ دیا جاتا ہے مقصد کیا ہے کہ عوام کو آپ سہولیات ہیں وہ فرہام کر سکیں تو پھر کیوں سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیوں توجہ نہیں دی جاتی اب یہ جو واقعہ ہے ہمارے ذرائع کے مطابق پر بھی نامی خاتون ہیں جنہوں نے فٹ پارٹ پر بچے کو جنم دیا اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ وہاں پر جو معلوق موجود تھے انہوں نے ویڈیو بنائی کیپچر کیا اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس معاملے پر جو ہے وہ نوٹس لیا گیا اور یہ معاملہ ہائلائٹ ہوا اور تب جا کے جو ہے ریسکیو کو کال کی گئی اور یہاں پر میں ریسکیو کی تعریف کروں گا کہ ریسکیو والے وہاں پہنچے انہوں نے طبیعی امداد جو ہے وہ فرہام کی خاتون جو ہے ان کو اور بہتر طبیعی امداد کیلئے بڑی منت سماجت کر کے جو ہے وہ خاتون جو ہے ان کا ایڈمیشن کروایا یعنی ان کو ہسفتال میں داخل کروایا جبکہ اس سے پہلے جب جو خاتون ہیں ان کے جو اہل خانہ منت سماجت کرتے رہے ان ڈاکٹرز کی وہاں پر جو بھی لوگ موجود تھے پیرا میڈکل سٹاف ڈاکٹرز کہ آپ ان کو پیشنٹ کو آپ جو ہے وہ میڈیسن یا جو بھی طبیعی امداد ہے جو چونکہ کیس جو ہے وہ زچکی کا تھا تو اس حوالے سے جو بھی اس کے طبیعی امداد فرہام کی جانی تھی وہ کی جاتی لیکن افسوس یہ ہے کہ ایڈمیشن تک نہیں پیشنٹ کا کیا گیا یقین کریں کہ بہت دل دکھا ہے اس واقعے پر اور ایسے واقعات دوبارہ نہ رونما ہوں تو اس حوالے سے اکدامات جو ہیں اس کی ضرورت ہے محکمہ صحت کو جو ہے وہ کچھ تبدیلی لانی ہوگی اب بہت ہو چکا محکمہ صحت کے پاس unlimited budget ہوتا ہے بہت سارے ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور میں آپ کو یہاں بات آپ کو میں بتا دوں جتنی ہمارے پاس میں یہاں تعریف بھی کی جائے گی ڈاکٹرز بھی ہمارے پاس اچھے ہیں ہمارے پاس کسی میڈیسنز کی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے صرف کمی ہے تو توجہ کی کمی ہے تو ذمہ داری کی کمی ہے تو احساس کی یہ جو احساس کا لفظ ہے نا یہ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے جب تک ڈاکٹرز کے اندر وہ فیلنگز وہ احساس نہیں ہوگا کہ پیشنٹ کو کس طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے پیشنٹ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا ہے جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کے علاج کے لئے کچھ کرنا ہے جب تک یہ یہ چیز ایک ڈاکٹر کے اندر ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں وہ کھانک ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ایسی ہی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو محصول ہو سکیں اللہ حافظ